اللہ و السلامی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹینکی کیمسٹری میں آج ہم نے نیا چپٹر شروع کرنا ہے چپٹر نمبر تھرٹین اور وہ کیا ہے بائیو کیمسٹری تو بائیو کیمسٹری میں پہلے ہم دیکھیں گے اس کا انٹرڈکشن پھر ہم کاربو ہائیڈرٹ شروع کریں گے پھر اس کی ٹائپ دیکھیں گے پھر مونو سیکرائیڈ اور اس کے بعد اس کی سب ہیڈنگ ہوگی تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں انٹرڈکشن سے تو انٹرڈکشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بائیو کیمسٹری ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کار چکے ہوئے ہیں کس کے اندر بھلا نائیت کی کیمسٹری کے اندر اچھا یہ جو بائیو کیمسٹری ہے یعنی کہ بائیو اور ساتھ کیا ہے کیمسٹری جس میں ایک سے زیادہ آتی ہیں برانچیز تو ہم سے کہتے ہیں انٹرلنگ برانچیز یا انٹرلیٹر ریلیشنسٹی یا اس کے لئے ایک نیا لفظ آج کار آرہا ہے جو آپ نے اپنے کلاسیز میں پڑھنا ہے اگلی کلاسیز کے اندر وہ ہے ہائیبریڈ سائنس کیا لفظ آئے گا ہائیبریڈ سائنس اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بکس چینج ہو جائیں گی آگے جو ہے وہ کہتے ہیں اسے پرسٹ یا سیکنڈ ڈیئر میں تو بائیو کیمسٹری کو ہائیبریڈ سائنس بھی کہتے ہیں فیڈرل پوروڑی تو ابھی بھی لکھ رہے ہیں یہ سائنس آف لائف اور کیمسٹری کیا ہے یہ سائنس آف ایٹم اینڈ مالیکیوز سائنس آف ایٹم اینڈ مالیکیوز اب کیا ہے جو سائنس ہے ہماری لائف کی اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ جس کے اندر ہم نے ایٹم اور مالیکیوز پڑھنے ہیں تو آپ کو بتایا کہ یہ زندگی کیوں ہے یہ زندگی اس لئے ہے کہ اس آرگنیزم کے اندر کیا ہو رہا ہے میٹابلیزم ہو رہا ہے اگر میٹابلیزم رک گیا تو لائف بھی کیا ہوگی ختم ہو گئی اب یہ میٹابلیزم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے میٹابلیزم اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہے ہیں کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہیں اب یہ کیمیکل ریاکشن جو ہیں یہ کتن طرح کی ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑھا ہے یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کیا کھلاتا ہے ایک کھلاتا ہے اینابولیزم اور ایک کیا کھلاتا ہے کیٹا بولیزم انہیں اینابولیزم میں مالیکیولز کیا ہو رہے ہیں بن رہے ہیں فارمز ہو رہے ہیں اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیٹا بولیزم کے بریک ڈاؤن ہو رہی کن کی بھلا مالیکیولز کی تو یہ کیا ہو رہے ہیں یہ سارے کا سارا کہہ ہے کیمیکل ریاکشن ہیں اب کن مالیکیولز کی جو ہے اس کے اندر کیا ہو رہی ہے بریک ڈاؤن ہو رہی ہے کن مالیکیولز کی اس کے اندر فارمیشن ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پاس کہلائیں گے بائیو مالیکیولز بائیو مالیکیولز اب بائیو مالیکیولز کون کون سے ہیں وہ دیکھیں نمبر ون جو ہم نے آج پڑھنا ہے ایک کاربو ہائیڈریٹس نمبر ٹو ہم پڑھیں گے کیا بھلا پروٹین نمبر تھری ہم پڑھیں گے کیا بھلا لپیڈز نمبر فور پہ ہم پڑھیں گے کس کو بھلا نیوکلیک ایسٹ نیوکلیک ایسٹ ہے اور فیفت ہم پڑھیں گے کیا بھلا ویٹامین یہ پانچ ہمارے پاس کیا ہیں بائیو مالیکیوز کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور لپیڈز کو ہم ایز اینرڈی سورس کے طور پہ کیا کرتے ہیں اس سے ہم اینرڈی اصل کرتے ہیں جیسے کہ نائنٹ کی بائیو کے اندر آپ نے پڑھا کہ یہ کتنے جول انرڈی پیدا کرتی ہے پروٹین کتنے اور یہ لپیڈ کاربو ہائیڈریٹ لہوا جو پروٹین ہے پروٹین ہمارے پاس کیا کرتی ہے یہ ہمارا پورا جسم جب بیلڈ اپ ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے یہ پروٹین مثلا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسل ٹیشو بناتی ہے اور یہ بونز کی گروس کے اندر بھی کیا کرے گی کام کرے گی تیسرا جو ہے آپ نے پڑھا ہے کمیسٹری کس کے اندر بھلا یہ نائنٹ کی بائیو کے اندر انزائنز تو انزائنز آر کیا ہے پروٹین یعنی کیمیکل ریاکشن جو ہو رہا ہے بائیو کمیسٹری کے اندر وہ کون کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے انزائنز اور وہ کیا ہیں پروٹین اور ہمیں بیماریوں سے خلاف قوت مدافع دینے والا چیز کیا ہے وہ پروٹین لپر جو ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ اگر سالد حالت کے اندر ہوں کے تو فیر کھلائیں گے اگر لیکویڈ حالت کے اندر ہوں کے تو آئل کھلائیں گے نیوکریک ایسیڈ یہ کیا کر رہا ہے یہ جو ہے ہماری جنیٹک انفرمیشن جو ہے جنیٹک انفرمیشن یہ کیا کر رہا ہے سٹور بھی کر رہا ہے اور آگے ٹرانسفر بھی کر رہا ہے نیوکلیک ایسیڈ آگے دو طرح کے پڑھیں گے ایک کیا ہوتا ہے دی این اے دی آکسی رائیبونیکلیک ایسیڈ اور اے کیا ہوگا آر این اے رائیبونیکلیک ایسیڈ اس کے بعد بیٹامینز ہیں تو بیٹامین اسیسیری گروت فیکٹر کہلاتے ہیں جو کہ ہمیں ان کاربو ہائیڈ پروٹین لپوز نیوکلیک ایسیڈ کے علاوہ بھی ضروری ہیں تو اب ہم اپنا جو ہےنا ٹاپک شروع کرتے ہیں وہ ہے کاربو ہائیڈ ریڈ تو پہلے ہم اس نام کو دیکھتے ہیں نام جو ہےنا یہ کیا ہے یہ جو ہے کاربو کاربو کا مطلب کیا ہے کاربن ہائیڈریڈ ہائیڈریڈ جو ہےنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وارٹر تو یہ کیا ہوں کہ ہائیڈریڈ ساف کاربن ہائیڈریڈ ساف کاربن کاربو ہائیڈریڈ تو یہ اس کی اول ڈیفینیشن ہے کہ ہائیڈریڈ کیا ہے کاربن کیونکہ اس کا جرنل فارمولا جو تھا نا وہ ہمارے پاس بنتا تھا کیا بھلا سی این ایج ٹو او یہ وارٹر ہو گیا اور یہ این یعنی کہ جتنے کاربن ہوں گے کاربن ٹو ہے تو وارٹر کی مقدار بھی کیا ہوگی ٹو ہوگی اور اگر کاربن جو ہے وہ فائیڈ ہے تو وارٹر کے جو ہیں وہ بھی کیا ہوں گے وہ فائیڈریڈ بھی فائیڈ ہوں گے لیکن جو ہمارے پاس نیو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے یہ کیا ہیں یہ پولی ہائیڈرو اکسی کیا ہیں الڈی ہائیڈ اینڈ کیٹون پولی ہائیڈرو اکسی کیا کیا چیزیں ہیں الڈی ہائیڈ اینڈ کیٹون یہ ڈیفینیشن آپ نے یاد کرنی ہے یہ والی کہ کاربو ہائیڈریڈ کیا ہیں they are پولی ہائیڈرو اکسی الڈی ہائیڈ اینڈ کیٹون الڈی ہائیڈ نے پڑھا تھا اگر کاربن آئل گروپ کہاں لگا ہوا ہو ٹرمینل کاربن کے اوپر ہو تو یہ کہہ لاتے ہیں الڈی ہائیڈ اور اگر کاربن آئل گروپ کہیں بھی ٹرمینل کاربن کے علاوہ جو اندر کی کاربن ہیں چین کے اندر وہاں گر یہ لگا ہوا تو یہ کہہ لائیں گے بھلا کیا کیٹون تو کاربو ہائیڈریٹس کیا ہیں پولی ہائیڈرو اکسی الڈی ہائیڈ کیٹون اب یہ جو کاربو ہائیڈریٹ ہے یہ ہمارے پاس کیسے بنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو ارتھ ہے اس کے اوپر کیا ہے پلانٹ کی داد بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے کہا ہے جو انرجی آ رہی ہے کس سے سورج سے سن سے جو انرجی آ رہی ہے وہ کس میں کنورٹ ہو رہی ہے کیمیک انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے اور اس کا نام کیا ہے فوٹو سنتیس تو فوٹو کا مطابق بات ہے نا روشنی روشنی کے ذریعے سنتیس ہو رہی ہے تو فوٹو سنتیس کہلائے گی اب فوٹو سنتیس میں کیا ہو رہا ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر اس کو بیلیز میں ساتھ آر کرتے جاتے ہیں یہ کس کی کلورو فیل کلورو فیل پی ایٹ وائی ڈیبل ایل فیل کا مطلب پتہ ہوتا ہے کلورو تو کلورو فیل اور سن لائٹ اس کی پریزنس کے اندر یہ کیا بنا دیں گے یہ بنا دیں گے سی سکس ایک ٹویل او سکس اور ساتھ کیا ہوگا جی اکسیجن تو یہ عمل کیا کھلائے گا یہ عمل کیا کھلائے گا فوٹو سنتیس تو پہلے کاربو ہائیڈر کون بنا رہا ہے وہ پلانٹ بنا رہا ہے اور جو پلانٹ کاربو ہائیڈر بنا رہا ہے اس کا نام کیا ہے گلوکولز لیکن کاربو ہائیڈر تو کافی چرح کی ہوتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گلوکولز جو ہوگا یہ کیا ہوگا پولیمرائز ہوگا یہ گلوکولز کیا ہوگا جی پولیمرائز پولیمرائز کا مطلب چاہے کر میں کہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا گلوکولز کا مالیکیول ہے اس کا سیکلی سٹرکچر یہ دوسرے گلوکولز کے مالیکیول کے ساتھ کیا کریں یہ مل جائے پھر یہ کسی اور کے ساتھ ایسے ایک چین بنتی جائیں اب گلوکولز کے مالیکیول کی جو چین ہوگی قسم کیا کہیں گے پولیمر پرامر نہیں پولیمر ٹھیک ہے تو گلوکوز جب پولیمرائز ہوگی تو یہ آگے مختلف قسم کے کمپاؤنڈز بنائے گی ہو سکتا ہے کہ یہ کیا بنا دے یہ بنا دے گلوکوز یہ بنا دے کیا کہتے ہیں ہم کہیں سکروز بنا دے ہو سکتا ہے یہ مالٹوز بنا دے ہو سکتا ہے یہ پولیس جو ہے نام کہیں سیکرائیڈ سیلولوز سیلولوز بنا دے ہو سکتا ہے پولیمرائز کر کے یہ کیا بنا دے یہ سٹارچ بنا دے جو رائس اور ہم یہ کہتے ہیں گندم کے ذریعے کھاتے ہیں تو یہ پولیمرائزیشن سے مزید اگلے کاربو ہائیڈریٹس کیا ہوں گے یہ بنیں گے یعنی کہ مالٹوز آپس میں کیا ہوتے ہیں کہ ملتے جائیں گے ٹھیک ہے اور نئے کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں جو پولیمر جنم کہیں گے وہ بناتے جائیں گے اب یہ ان کی ٹائپس کتنی ہوں گے تو ٹائپس اگر ہم دیکھیں تو ٹائپس ہمارے پاس ہے نمبر وان تین اس کے ہوں گے ایک ہوگا کیا بھلا مونو سیکرائٹ دوسرا ہمارے پاس کہہ رہے گا اور تیسرا ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہوگا پولی سیکرائٹ تو آج کا ٹائپک ہمارے پاس اگر ہمارے پاس مونو سیکرائٹ مونو کا مطلب کیا ہے ایک یعنی کہ اس کے نئے شگر کا ایک مالی کیوں ہوگا لیکن وہ کیا ہوگا وہ ہوگا نان ہائیڈرو لائز ایبل یعنی کہ یہ کہہ رہنگی سیمپل شگر اور یہ کیا ہوں گی نان ہائیڈرو لائز ایبل اب نان ہائیڈرو لائز ایبل کا مطلب کیا ہے ہائیڈرو کا مطلب جو ہے نا یہ کیا ہے وارٹر لائز کا مطلب کیا ہے یہ ہوتا ہے بریک ڈاؤن کہ وارٹر جو ہے نا اس کو کیا کرے توڑ دے Armor تکی سینا تکیس بھی دو اس سنٹو میں ڈوائیڈ کر دیتا ہے ڈیکمپوز کر دیتا ہے تو کھیا ہے ہوتا ہے یہ وارٹر ڈیکمپوز کر دے ہیں یعنی کہ وارٹر جو پل آرہان круг یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اے اے اور او اے میں اب اے کو یہ کیا دے دے گا جہاں سے توڑے گا تو ایک اسے کو هایڈروجن دے دے گا اور ایک اسے کے برے دے گا او اے جی دے دے گا جس کے اجیسے وہ دو سمائے کیا دے گا ڈوائد ہو جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا کلاح Braun rapport تو یہ نان شگر یہ سمپل شگر ہیں اور نان ہائیڈلائز اب رمی وہٹر توڑ نہیں سکتا اگر ہم دیکھیں اس کے بعد آیتی ہے کہ اس کا ہم نام کیسے رکھیں گے تو ان کے اندر جو کاربن ایڈم کی تعداد ہے وہ تین کاربن سے لے کے نائن کاربن تک ہے تو اسی لحاظ اس کا نام ہوگا یعنی اگر تین کاربن ہیں اس کا تین کو کیا کہیں گے ٹرائی تو اس کا نام اگر ٹرائیوسیز اگر چار کاربن ہیں تو کیا کھلائے گا ٹیٹروزز اگر پانچ کاربن ہیں تو کیا کھلائے گا پینٹوزز اور اگر چھے کاربن ہیں چھے کو کہتے ہیں ہیکزا تو ہیکزوزز اب سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس جو مونو سکرائیڈ ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیکزوزز ہیکزوزز کے اندر ہماری بک کے اندر جس کی اگزمپل دی گئی ہے ایک ہے گلوکوز ایک کیا ہے فرکٹوز اور ایک کیا ہے گلیکٹوز ٹھیک ہے تو زیادہ جو توجہ دی گئی ہے وہ گلوکوز اور فرکٹوز پر دی گئی ہے گلوکوز اور فرکٹوز کا جنرل فارمولا وہی ہے سی سکس ایک ٹویل او سکس اب ہم ان دونوں کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ بڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں گلوکوز اور فرکٹوز اب جو گلوکوز ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے فرکٹوز ہے تو گلوکوز جو ہے نا یہ ہمارے پاس سیمپل شگر ہے فرکٹوز جو ہے یہ فرورٹس کے اندر ہوگی شگر اور گلیکٹوز جو ہے نا یہ کس کے اندر ہوتے ہیں یہ ملک کی شگر ہیں اب دیکھیں گلوکوز کا جنرل فارمولا کیا ہے وہ بھی سی سکس کیا ہے اے ٹویل و او سکس فرکٹوز کا جنرل فارمولا بھی کیا ہے سی سکس اے ٹویل و او سکس اچھا مالیکلر فارمولا ہوں گے آئیسومرز تو اس کا مطلب گلوکوز اور فرکٹوز ایک دوسرے کیا ہیں آئیسومرز ہیں تو جب تک structure نہیں بنے گا اس وقت میں پتا نہیں چلے گا تو گلوکوز جو ہے نا یہ کیا ہے یہ ہے پینٹا ہائیڈرو آکسی الڈی ہائیڈ پینٹا ہائیڈرو آکسی الڈی ہائیڈ اور فرکٹوز کیا ہے یہ ہمارے پاس ہوگی پینٹا ہائیڈرو آکسی کیا ہوگی کیٹون تو پینٹا کا مطلب کیا ہے فائیڈ ہائیڈرو آکسو کیا مطلب ہے او ایچ گروپ اور الڈی ہائیڈ کاربون آئیل گروپ کہاں ہوگا ٹرمینل کاربون پہ ہوگا پینٹا کا مطلب کیا ہے فائیڈ ہائیڈرو آکسی ہائیڈرو آکسی ہوں گے اور کٹون جو ہے اس میں کاربون آئل گروپ جو ہے یہ کیا ہوگا یہ سیکنڈ کاربون پہ ہوگا تو پینٹا ہائیڈرو آکسی الڈی ہائیڈ اور پینٹا ہائیڈرو آکسی کیا ہوگیا کٹون دوسرا اس کا جو جرنل نیم ہے وہ ہم اس سے بنائیں گے یہ کیا ہے ہیکزوزیز تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا گروپ اور یہ کیا ہوگی ایلڈو ہیکزوزیز ایلڈو ایلڈی ہائیڈ اور یہ پھر کیا ہوگی یہ ہوگی کیٹو ہیکزوزیز اب اس کا سٹرکچر بنا کے دیکھ لیتے ہیں تو کاربون کی پیارے بنا لیتے ہیں چین تو ہیکزوزیز سکس ہے کہ کاربون کتنے ہوں گے سکس ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو، سکس یہاں بھی کتنے کاربون بنائے ہیں سکس ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو اور سکس کاربون جو ایلڈی ہائیڈ ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے ہم نے کہاں ٹرمینل کاربون ہے پہلے اس کو حل کریں ٹرمینل کاربون پہ اس کو ایسے بنا دیں یہ ہمارے پاس کیا بنایا کاربون آئیل گروپ بن گیا ٹرمینل پر تو یہ کھلا گا الڈی ہائیڈ جو کیٹو گروپ ہے ہم نے کہا کہ وہ کہاں ہوگا سیکنڈ کاربون پہ ہوگا تو یہ کیٹون کے اندر آپ نے سیکنڈ کاربون کے اوپر یہ کیا بنا دینا ہے الڈی ہائیڈ تو پہلے آپ نے یہ بناتے ہو اسٹرکچر ایسی بنا جیسے میں بناتا ہوں آپ نے چیف کتے کاربون کے تو پہلے جو اپنے بھولیں گے نہیں گے اور غلطی نہیں کہہ پہلے کاربون اڈی آپ کیس ک اندر ہے вый screamed کہ اجیسے ڈبل بانڈ میری بناتا ہوں تو پہلے کاربون ہے کا پہلے کاربون ہے کہ ایک ہاں بنانا ہے فرسٹ کاربون کے اوپر وہ کس کے اندر ہوگا وہ ہوگا گلوکوز میں اور سیکنڈ کاربون میں بنانا ہے کس کے اندر ہوگا یہ کیٹو گروپommes کے اندر ہوگا تیسری جو کاربن ہے یعنی کہ اگر میں یہاں کہ ون ٹو اور یہ تیسری کاربن ادھر بھی ون ٹو اور یہ تیسری کاربن تیسری کاربن پہ ہائیڈرو آکسی گروپ آپ نے لگانا ہے لیفٹ سائیڈ پہ بس اس کا دھیان یہ آپ نے ایک دو اور تین باتیں ذہن میں رکھنی باقی آپ آسان ہو جائے گا پہلا کیا ہے کہ کاربن کہاں ہوگی جو ایلڈو ہیکزوڈی یعنی کہ پینٹا ہائیڈرو آکسی ایلڈی ہائیڈا اسی کہاں ہوگی یہ ٹرمینل پہ دوسرے کی کیا ہوگی سیکنڈ کاربن کے اوپر اور تیسرا آپ نے کرنا ہے کہ دونوں کا جو ہے تھرڈ کاربن کے اوپر جو او ایچ ہوگا وہ کہاں لگانا ہے ہائیڈرو آکسی گروپ لگانا ہے وہ آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ باقی سارے آپ نے کہاں لگانا ہے رائٹ سائیڈ پہ ایک لگ جو کہاں باقی چار رہ گئے تو یہ دو کیونکہ ایک اور یہ دو تین چار اور یہ پانچ پینٹا ہائیڈرو آکسی ہو گیا ایک دو تین چار پانچ پینٹا ہائیڈرو آکسی اس کو بھی پورا کر لیں اب دیکھیں یہاں نہیں لگ سکتا انکہ اس کی کاربن کی فور پوری ہوگی ایک دو تین اور یہ چار یہاں پہ آگیا ایک او اچ یہاں گیا ایک اور دو تین چار اور یہ کیا ہوگا پانچ اب یہ کیا ہوگا پینٹا ہائیڈرو آکسی اب رہ گئے اس کی بیلنسی پوری کرنے کے لئے ہائیڈرو آکسی کتنے بار بنے میں دو تو کاربن کی بیلنسی کتنی ہے وہ ہے فور تو کتنے ہائیڈرو جن اور چاہیے دو ہائیڈرو جن اور چاہیے اس کو دیکھیں 1, 2, 3, 4 اس کاربن کی 4 بلنسی پوری ہے جہاں کوئی ہائیڈروجن نہیں لگانی اب یہاں پہ دیکھیں 1, 2, 3 ہے تو ایک ہائیڈروجن چاہیے چاکہ اس کی بلنسی پوری ہو جائے یہاں بھی 3 بانڈ بنے ہوئے ہیں تو ایک ہائیڈروجن چاہیے یہاں بھی 3 بنے ہوئے ہیں تو یہاں ایک ہائیڈروجن چاہیے اور 2 یہ بنے ہوئے ہیں بانڈ تو آپ نے 2 بانڈ کیا بنانے ہو اور میں نے ہائیڈروجن دو لگا دیتی ہے یہاں پہ دیکھیں 1, 2, 3, 4 تو اس کی بلنسی پوری ہے جہاں کوئی آپ نے ہائیڈروجن نہیں لگا نہیں 1, 2, 3 یہاں پہ 1 ہائیڈروجن 1, 2, 3 یہاں پہ بھی 1 ہائیڈروجن 1, 2, 3 یہاں بھی 1 ہائیڈروجن یہ بھی 3 ہے تو 1 ہائیڈروجن یہ 2 ہیں تو 2 ہائیڈروجن تاکہ 2 اور 2 کتنے ہو جائیں 4 تو یہ ہمارے پاس structure ہو گیا یہ ہو گیا گلوکوز کا اور یہ کس کا ہو گیا فرکٹوز کا اور یہ شارڈ کوششن بورڈ کے اوپر میں آیا ہوگا ہے کہ what is different between گلوکوز اور فرکٹوز تو اس کے 1, 2, 3, 4 پائنٹ بنجھیں گے پہلا پائنٹ آپ لکھیں گے اس کا جنرل فارمولا کیا ہے دوسرا آپ لکھیں گے یہ گلوکوز ہوتی کیا ہے یہ ہے پینٹا ہائیڈروجن فرکٹوز کے پینٹا ہائیڈروجن کیا ہے کیٹون ہے یہ ایلڈوہیکزوز ہے اگر ہم پروپرٹیز دیکھیں تو پروپرٹیز جو ہے نا سب سے پہلے آپ دیکھ لیں آپ نے یہ گلوکوز ڈی پیا ہوئے گھر کے اندر گلوکوز ڈی ہوگا تو گلوکوز ڈی کا کلر کیا ہے وائٹ ہے اگر آپ اس کو ہاتھ کے اوپر راکے ایسے کریں تو آپ کو جو ہے نا یہ رزیسٹ کرے گا اس کا مطلب ہے اس کی کرسٹلز ہیں جیسے کہ نمکی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے وائٹ ہے اور کرسٹال آئین ہے اس کو دبان پہ رکھیں دیکھیں زائقہ دیکھیں تو وہ کیا ہوگا وہ میٹھا ہوگا سویٹ ٹیسٹ تو تیسرا آپ کیا کریں اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانی کے اندر حل کریں تو یہ حل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے سالوبال انوانٹر فورت بات ہم نے اس کے اندر کی تھی کہ یہ کیا ہے یہ نان ہائٹرولائزے بنیں اور فیفت بات آپ نے کرنے کے یہ کونسی شگر ہے یہ ہے ریڈیوسنگ شگر تو اب یہ بات آگئی تو یہ ہمارے پاس سٹرکچر بن گئے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے جو گلوکوز اور فکٹوز میں ڈیفرنس ہے یہ جو ہم نے لگائی ہے کہ یہاں پہ ہم نے تیسے نمبر پہ او ایس کیوں لگایا ہے تو اگری کلاسے آپ پڑھیں گے کہ یہ پلان پر لائٹ کو کیا کرتے ہیں یہ روٹیٹ کر دیتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ یا رائٹ سائیڈ پہ دیکسٹو اور لیوو جو ہے نا وہ شگرز بنتی ہے ہماری ہوگا چیپٹر میں نہیں ہے لیکن یہ آپ فرسٹ یا سیکنڈ ڈیئر کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ تھا آج کا لیکچر تو اس کو اپنے جو ہے نا ایک دفعہ لازمی جو ہے نا اس کو بک سے بھی ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے مارکس بھی لگا دینے